پہنے ناشتہ آگیا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی میں گھر کی چھت بھی ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے چار بچ کے پینتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور سورج یہاں سے نکلتا ہے صبح کا منظر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے سورج ان پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتا ہے اور ان پہاڑوں پر ہو رہی ہے اس ٹائم بارش سورج کی شوائیں پھر ادھر کو نکل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظار ہے اور وہ بھی پہاڑوں کے پیچھے سے پہاڑ بھی سارے کلیر نظار آ رہے ہیں اور یہاں پہ تو لگ رہا ہے کلیر لگ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اس سائیڈ پہ روشنی تھی تو میں حیران تھا کہ اس سائیڈ پہ روشنی کیوں ہے کیونکہ سورج اس سائیڈ سے نکلتا ہے اور روشنی اس سائیڈ پہ ہے اس لیے یہ دیکھنے کے لیے میں جلدی سے چھت پہ آیا ہوں کیا سین ہے یہ سین ہے کیونکہ جہاں پہ سورج ہی نکلے گا وہاں پہ بارش ہو رہی ہے اس لیے وہاں سے روشنی نہیں نکلی اس سائیڈ سے روشنی نکلی ہے ماشاءاللہ پرہندے سارے جناب نکل آیا ہیں اپنی اپنی روزی روٹی کی تلاش میں اور ہم لوگ اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارا کھیت سمک رہا ہے اس میں پانی کھڑا ہے کدھ ہوا ہوا ہے یہ ہمارا کھیت ہے الحمدللہ جی ٹیم تیار ہو گئی ہے بھائی موشہ پھر سے پہلی کھیت میں سب سے پہلے پہلے پہنچ گئے ہیں بری را چپل اپنی لینے گئی ہیں بری را جلدی آ جائیں شاہ باش ماشاءاللہ فاتما بھی آگے چلی گئی ہے آگے فاتما بھی آگے چلی گئی ہے فاتما بھانکار سب سے آگے نکل بہتMI ہوگا کہیں گئی ہے واقعا چلو 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 سدکر واقعا اسلام علیکم پائنے ناشتا آگیا جے دیکھو کامچھا ہی نہیں پڑیا ما شا اللہ تیمال آہڑیاں دو ہی تے لے دے گئے آلوالے پراتھی آجو 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 پائن موڈی 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 خیتو میں کھانا کھانا ناشتا کرنا بہت ہی مزا آتا آج ہم خیتو میں ناشتا کلیں گے میری چھڑیاں آپ نے نہیں کھانا ناشتا کر کے آئے ہیں آپ نے کھانا ممچائے لیں یہ سانے پکڑیں پکڑیں پیریں دیکھو یہاں ممک لائگی ماشا اللہ محمد بسم اللہ بسم اللہ محمد 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 ممم مزرو عباد الہمدللہ الہمدللہ یہ کھیت کے درمیان میں سے بند باننا تھا کیونکہ یہ والی سائٹ جو ہے یہ گہری ہے اور یہ والی انچی ہے گہری میں پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب حد بندی ہو گئی ہے نا یہاں پہ بھی پانی زیادہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ آگے سیدھا بند آگے لاسٹ کنارے سے جو ہے وہ ٹکرانہ تھا لیکن یہاں پہ پانی گہرا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لائن تو بنی ہوئی ہے آلڑی اس بند کو ایسے کنیکٹ کروں اور آگے جا کے ایسے پھر سے کنارے کے ساتھ جوڑ دوں کیونکہ یہاں پہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بند جو ہے وہ انچا باننا پڑے گا اور زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مٹی جو ہے اس کو کھڑی کرنا گیلی مٹی کو مٹی جو ہے گارہ کی شکل اختیار کر گ ہے تو اس کو کھڑا کرنا مشکل ہے تو بہتر ہے اس لائن کو ایسے جوڑوں یا ریڈی بنی ہوئی ہے اس پر زیادہ مہنہ دیں کرنی پڑے گی آگے جا کے وہاں سے بلند ہے پھر وہاں سے آگے کنیکٹ کر دیں بیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اب بھی ڈبل کرنا شروع کرتے ہیں پہلے پانی پیتے ہیں پانی کی بریگ کرتے ہیں پھر اس کو ڈبل کرتے ہیں تب تک اس کو ہوا تھوڑی لگ جائے گی تھوڑی اوپر سے خوشک ہو جائے گی اگر اوپر سے خوشک نہ ہونا ایسے ہی اس کو ڈبل کریں تو پانی سے یہ جو پہلے بند باندھ چکی ہیں وہ بہ جائے گا یعنی اتنا مضبوط اور اتنا اونچا نہیں بنے گا بریگا فاطمہ کیا ہو رہا ہے کھیلا جا رہا ہے پیاس لگی ہے تو آ جائے پانی 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 یہاں پر فاطمہ تھوڑی سی پنیری لگا گی ہے ابھی ٹائم ہوا چاہتا جی اس کو ڈبل کرنے کا رہا ہے الحمدللہ موسم جو ہے وہ بھی تھنڈا ہو گیا دھوپ آئی تھی پہلے اب چلی گئی ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈبل کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 وہاں سے یہاں تک اور پھر میں نے یہاں تک کیا تھا یہاں پہ پانی بہت زیادہ گہ رہا ہے پھر میں نے اس کو کانٹینیو کیا یہاں سے یہاں سے یہاں سے پھر یہاں پہ بند کیا لیکن وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جنجو دعا کی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن جب دھان کی فصل لگتی ہے نا بند الٹے سیدھے پلٹے شلٹے جیسے بھی باندے نا وہ جائز ہی ہو کیونکہ وہ پانی کے حساب سے باندے ہوتے ہیں اب یہاں پہ پانی کم ہے یہاں پہ صحیح جتنا چاہیے بھائی اتنا ہے یہاں پہ صحیح جتنا چاہیے اتنا ہے اب کیا ہے کہ اس بند کو نا یہاں سے آگے یہاں آگے وہاں تک لے کے جانے اور آگے بھی پانی صحیح ہے پھر اس کو اس یہ کنارے کے ساتھ ملانا ہے یعنی کھیت کے تین حصے ہو جائیں گے دو آرڈی میں نے بنا دی ہیں اب دوسرا جو ہے نا یہ والا بڑے والا حصہ اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے پھر پر ہر کیارے میں جتنا پانی شاہی اتنا کھڑا ہو سکے گا ادروائز نیچے پانی زیادہ ہو جائے گا وہ بند جو ہے اس کے اوپر سے چلا جائے گا لیکن اوپر یہاں پہ پانی پورا نہیں ہوگا اس لیے وہاں پہ بھی ایک اور بند جائیے خیر ابھی چھوٹی سی بریک کرتے ہیں پھر ایک تو اس بند کو ڈبل کرتے ہیں اور پھر نیا بند جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی سٹارٹ کرنا ہے بریک کے بعد کھانے کی بھی بریک ہونے والی ہے ابھی تک کہ ویسے کھانا آیا نہیں چلیں ایک اور پانی کی بریک کرتے ہیں الحمدللہ جی خیر سے فون آیا کہ آگے کھانا لے جائیں تو ابھی کھانا لینے جا رہے ہیں کھانا لاتے ہیں کھاتے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد کام نہیں ہوتا پھر ارام کریں گے انشاءاللہ لیکن کھیتوں میں کھانا کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے سالن جو ہے وہ پہنچایا جائے گا ماشاءاللہ یہ چابل اور باپ چکڑ ہماندہ کیپا کے دا میں چکڑ ہے یہ علو ہے انہی علو بھی کھاڑو تم ہی اگلا پاس آوے اکمونڈا ہوں انہیں اگر جانتے ہیں انہوں نے وہ بھی نموک کی دیا مت آبشان ہے پھر چوئے ہوں میں جو ہوں ٹھے پاک گئے ٹھے پاس آہ اکمونڈا پھر ہے اس نے اس کو گھر آہ بگا اس نے اس کو پہل کر دیا اس میں ہے نہیں اس نے اس کا گھر وہ چھکا گا محمد وہ چھکے گا ایسا ہے پیدا پیدا مند الان که فکا مار آیا فکا مار دو قماری نیو تا میک ایسا نیو دو مارا نیو باڈ مینو شورا شورا پا اوپا بطنی آیا بطنی آیا نیونا شورا شورا پا پاتکا ہے الحمدللہ یہ بھی کھانا کھائیں گے اور مزے کریں گے بعد میں آرام کریں گے کیونکہ کھانے کے بعد ویسے کام نہیں ہوتا ماشاءاللہ یہ ساری دھان کی فصل لگ گئی ہے اور میں نے یہ بند جو باندھنا تھا یہ بھی باندھ لیا الحمدللہ اور انشاءاللہ کام بھی بہت تھوڑا رہ گیا اب یہ ختم ہو جائے گا بلکہ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چار کنال جگہ تھی جس میں یہ حصہ بھی شامل ہے کماد والا تو الحمدللہ یہ ساری دھان کی فصل اس میں لگ چکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجلی آئی نہیں رہی ہماری موٹر ہے ڈیزل انجن نہیں ہے ڈیزل بھی خیر بہت مہنگا ہو گیا ہے بجلی جو ہے وہ آتی صبح آ رہی تھی تو وہ تھی وولٹیج 84-85 وولٹیج جس سے کوئی چیز نہیں چلتی وہ بہت پریشانی ہے پانی اس میں بہت کم ہو گیا ہوئا ہے ابھی ہمارا یہ ایک اکڑ رہتا ہے اس میں بھی ہم سوچ رہے تھے کہ دان کی فصل لگائی جائے لیکن اگر بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا یا پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اس کو تو چار کنال کو پالنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا تو خیل جی دعا کیجئے اللہ خیر کرے کوشش ہے کہ جو سولر پہ موٹر چلتی ہے اس کا رینج کیا جائے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو فیلحال آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ابھی ابھی موٹر چلانے آیا تھا بجلی نہیں ہے موسیقی